موسیقی 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 اس طرح میں نے دیکھا کہ پانچ ملکوں کے لوگ ایسی محبت ہوتے ہیں جس علاقے میں میں تلے جاتا مجموعہ مجھے گھول لیتا خوشی کے مارے میری مقشانی کو چون لیتا شکرانے کے بولن کی زبانوں سے نکل جاتے اس کے بعد کہتا کہے مشافر میرے گھر میں مہمان رہ جا دوسرا کہتا کہ نہیں نہیں تم سے پہلے میری نگاہوں نے تارا ہے میں اس کا مستحق ہوں دیسا کہتا ہوں پندرہ دن سے روزے رکھ رہا ہوں اور دعائیں مان رہا ہوں اللہ آپ نران ہوگے کہ کوئی مہمان کو نہیں محسے آج یہ مہمان ملا اسی ہے کہ آقا کی باتیں کانوں میں گوشتی ہیں جس کا حلاثہ یہ تھا کہ آپ نے بات فرمائی تھی جس حدیث اطلاق کے وفور میں باتیں ملتی ہیں کہ دیکھو مہمان جب تمہارے گھر آتا ہے اور تمہارے دستر پر کھاتا ہے تو خبردار خبردار دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں نے مہمان کو کھلایا بلکہ مہمان اپنے مقدر کا کھاتا ہے کہتے ہیں مغفرت کے ڈھونڈنے کے لیے مہمان کو دھوڑا کرتے تھے اور مہمان نہیں ملتا تو اللہ کے ناراض ہونے کا در نہیں جاتا تھا یا اللہ کہ آپ ناراض ہوگے کہ مغفرت کا سامان نہیں دے اور مہمان ہم کو نہیں ملتا جب ہم مہمان کو تلاش کرتے تو چیس طرح کہتا ہے کہ میں پندرہ دن سے روزے رکھ کر دعائے کر رہا ہوں اب چوہ سے کچھ اور کہتا جب مجمع میں تقرار ہوتی تو انتا بڑا آتا اور بھی اس بات کو کہتا کہ دیکھو آپس میں لڑو بڑ جتنے دارے دارے ہیں ان کے نام ڈال کا پورا اٹھایا جائے گا یعنی ان کے نام کی لازے اٹھائی جائے گی کوئی آخر اور جس کا نام نکھ لے گا مطافر اس کے حوالے کیا جائے گا صرح کہ وہ نام نکھ کے تکھیاں ڈالتا اور پھر اس کے بعد نام اٹھایا گا جس کا نام نکل جائے گا اس کے ساتھ اس مطافر کو کر دیا جائے گا باقی کے لوگ بیٹیوی آسوں سے حضرت سے اس کو دیشتے کوئی دارے ہوا کے کہتا ہرے اللہ کے بلدے تو مبارک ہو گیا کہ مطافر تیرے گر چلے گیا تو خوش نصیب بن گیا ایک تکیہ دوست کے ہمارا خمول دے لے شاید مطافر کے سر کے نیچے رہے اور اللہ کو خسند آئے تو اللہ ہماری میں مغفرت جارے کوئی آس کے کہتا کہ ایک کلیہ پاری ہمارا لے کے سرے گا شاید مطافر اے بھوک پیلے تو خدا کی نظر ادایت ہم پر بھی ہو جائے تو اس طرح یہ امت ایسی تھی کہ ایمان والوں کے گھر مہمان خانے ہوئے ہوئے تھے جو گھرانے فاقوں میں چلے جو گھرانے پتے جاوے جو گھرانے پیٹ پر پتھر مانے وہ گھرانے مہمان خانے ہوئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی کمی کی کوئی سوالی بھی پیدا ہوتا تھا اور خرط کرنے سے کبھی یہ گھرانے ہوتا ہی نیچے اتنے خرط کرنے سے ایسی تھی پر اپنے آپ کو چلا دے دے کہ میں اس کر رہا ہوں کہ عزیب نے آتا ہوں کہتا ہے کہ وہ روتے ہو ملک کے کونے سے کونے سے آگئی لیکن کوئی آپ اکھا کے دیکھنے والا نہیں ملا اور کوئی سونے کو خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا مجھے یاد آیا آقا نے فرمایا تھا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جب زندگیہ دین پڑھائیں گی تو دنیا ان سکون کی تادروں کے اوپر اپنے آپ کو امنو اس میں نرزتانے میں سوچی رہے گی اور کوئی ان کی عزیب تو آگرو پر ہاتھ ڈالنے ہونایا نہیں ہوگا تو میرے دوستو اصل میں دعوت ایک زندگی کا نام ہو اور پھر جب اللہ کی مددیں آتی ہو اور اللہ غیر سے دیتے ہیں جیسے جو محنت کے دیتے ہیں تھوڑے میں زیادہ کر دیتے ہیں اور بغیر چیزوں کے کام اس نے خدرت سے بنا دیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگیوں میں چلی ہیں اتنی طریقے سے دو صاحب ہی کہتے ہیں ہم مرزید نبی سے نکلے اور نکل کے جانے لگے راستے میں غزیتوں بندیر آ گیا اب عزیروں میں جہرے نظر نہیں آ رہے جہودی تازش کر کے ہمارے افقناب تیر کر رہے رکھتے تھے ان دشمنوں کا دربی لگا ہوا ہے اب عزیروں نے ایس ساری نے دعا کی عرطہ اہلہ بندیرے میں جارے تو غیر سے ہمارے لئے ہو جانے کا انتظام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس خرپا کے کنارے پر لکڑی کے کنارے سے ایک نور فوتا اور اس سے راستہ پورا روشن ہو گیا اب دونوں اس راستے کو تہہ کرنے لگے کہتے ہیں کہ دونوں اس سے راستے کو تہہ کرنے لگے اب جلتے چلتے آگے کوئی دو راستے الگ ہو گئے ایک اگر سیدھی جانیتا دوترے کا باہی جانیتا اب جو راستے بدلنے لگے تو ایک نے دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے ہوت میں تو حسن ہے اور اس میں روشنی ہے نور پھوڑ گیا تم گھر تک اتمنان سے ترے رہو گے لیکن میں دونوں ہو گیا تو اتنا اتمنان اللہ کے ساتھ کھا کہ وہ نے کہا تم بھی مانگ لو اللہ تو حسنی دے رہے ہیں یعنی اللہ سے مانگنا حسن تھا جتنا تیریفون کر کے آپ سے بات کرنا حسن ہے اس سے زیادہ دہل ہونا کہ خدا سے کام نکال لینا مومن کے لئے حسن اب تو اللہ سے کام منتا رہے ہیں ملتا آپ کیا ہو رہے ہیں دنیا تھوڑ دینا سامان نہیں رہنا گھر میں نہیں رہنا آپ کیا امت خود انگل کے حوالے کر رہے تھے چار مہنے کے تو ہمارا کیا ہوگا اے پوری زندگی روتی کے تکروں پر دھونے پر بکتے رہے تو پھر کیا ہوا پھر بھی اوری مسائل ہیں پھر بھی اوری ایجن ہیں پھر بھی اوری پریشانیاں ہیں پندرہ سو سے نہیں کہ پندرہ لاکھ تک مہنے والے کو دیکھو تو وہ یعنی کہہ گا میرے مسائل ختم ہو گا وہ مسائل پسرا ہے اور وہ مسائل کے اندر تاب رہا ہے اور اس کے مسئلے کا کوئی حل اس کو نظر نہیں آتا اسی ہے کہ اللہ نے کھلا اعلان کر دیا حدیث قطفی کا اعلان ہے یم ناظم و ان تردہ بما قسمت حولت اللہ تقلبت و بگمت حق تعالیٰ جعلوں فرماتے ہیں اے آدم کی آلات اگر تو میری تقسیم پر راضے ہو گیا جتا میں نے توہ لیے تہ کر دیا تو اس سے مطمئن ہو گیا دوسرے سے مخابلہ نہیں کیا اور دوسرے سے حسد کا معاملہ نہیں کیا اور دوسرے سے بدگوانی نہیں کیا اور غیر کی دنیا پر رہا طفقہ کے نہیں دے تھا بلکہ جو میری تقسیم ہے اس پر راضی ہو گیا تو اس کے بدلے میں میں ترے ساتھ کیا معاملہ کروں گا میں ترے قلب کو راہد دوں گا اور ترے بدل کو ٹھنڈک کو جاؤں گا وَإِلَّمْ تَرْدَا بِمَا خَسَمْتُهُ لَجْ اور یاد ہے کہ اگر تو میری تقسیم پر راضی نہیں رہا بلکہ سوچا میں اب یہ کروں گا اب یہ کروں گا یہ کروں گا اسے شکیز رہوں گا اسے گراؤں گا اس سے اچھی کار اس سے اچھی کوسی اور یہ اور بلکہ سی دنیا کی حضر حوض کے اندر اپنے منصوبے اور پلان بناتا رہا اور اگر یہی تیرا مزاج رہا تو میں کیا کروں گا تو وہ عزتی و سلطانی روصل نتن نالیکت دنیا پھر میری عزت کی قسم اور میری سلطانی کی قسم میں تو یہ جردن پر دنیا کی فکریں بھر کر رہ دوں گا اب تو سوے گا تو دنیا کی فکروں میں اٹھے گا تو دنیا کی فکروں میں نہ آگا تو دنیا کی فکروں میں روڑ چلے گا تو دنیا کی فکروں میں اب تو دنیا کی فکروں کا غلام بن جائے گا اور دنیا کی فکروں سے تو نکل نہیں سکے اور جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر تیز تیری ایسی ہے کیا برائے گی کرتا تو فیہا رغضا رہو سفل بریہ پھر تو اس ذریعہ کے پیچھے ایسے مارے مارے پھرے گا جیسے جنگل کے جنگلی جانو اور اتنی روڑی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اور تو بھی اتنی روڑی کے لیے مارے مارے پھرتا رہے گا اور تو یہ بات سمجھ کہ تو میں زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ پھر جائے گا اس کے بعد تو تجھے اتنا ہی دوں گا جتنا تیرے لیے دیکھ دیا گیا اس سے زیادہ تجھے لیے گا یہ ضرور ہوگا کہ تُو میری نگاہوں میں گر جائے گا جب میری نگاہوں میں گر جائے گا تو میں مخلوق کی نگاہوں میں بھی چجھے گرات ہوگا اور تجھ میرے دشملوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا تو بیتینوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا تو بیت میں بے حیثیت انسانوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا اب اس امت کی کوئی قیمت واقعی نہیں لے یہاں تک کہتے کہ فرما ہے تیرا خون سختہ ہو جائے گا بابل کتن کی عزیز کے وزانین کا خلاص ہے یہ کہ پھر تمہارا خون سختہ ہو جائے گا اور تمہارے اوپر کوئی لوگ مالا باقی نہیں رہے گا اور تمہارے چھوٹوں سے کوئی رحم نہیں کرے گا تمہارے برو کا کوئی اکرام نہیں کرے گا تو فرما ہے پھر تمہارے برو کا کوئی اکرام کرنے والا باقی نہیں رہے گا اور تمہاری زندگی میں نحصت کیا آئے گی حق کی مجلسوں میں تم کو ناغوار گزرنے لگے گی اور حق فرصوں کی صحبت سے تم کو دھبرات ہونے لگے گی بازاروں میں تمہارا دل لگنے لگے گا اور مجلسوں سے تم کو حیصت ہونے لگ جائے گی اور جب شادیوں کا وقت آئے گا تو تم تخویہ کے بجائے مال کی بنیاد سشادی کرو گے دین کی بنیاد سے تم نکال نہیں کرو گے تمہارا یہ حضر ہو جائے گا تمہارے معاشرے و سشائیٹی کا حال کیا ہو جائے گا وَاَطَارْ رَزُّ رُزَوْدَتَوْوَا أَوْمَلُ وَبَرَّ صَدِقَوْا وَجَفَا عَبَاهُو پھر تم بیلیوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کیا فرمانی کریں گے وَاَطَارْ صَدِقَوْا وَجَفَا عَبَاهُو پھر تم دوستوں کی دلداری کرو گے اور باپ کثاب غدداری کرو گے اور یہ اس سطح میں تمہاری زندگی گرتے جڑے جائے گی اور جو زندگی کے اندر ہیمان ہے مختبِ حیات سامنے ہوگا تو اس کی برکت سے زندگی کے اندر یہ ہوگی کہ پھر یہ زندگی آروں کے لیے راحت بنے گی پھر اللہ نے دیوانت کے مال صحابہ کو دیا تھوڑا میں برکت دی اور مال کے بارے اللہ نے ان کے کام کر رہا ہے اب یہ مال کا ہے وہ روشنی آگئی چلے گے اور دوسرے کو بھئے اکمیران سے کہہ رہے ہیں تم بھی اللہ سمانگلے اللہ تمہارے لیے انتظام کر دیں گے انہوں نے فارا ہاتھ اٹھا کے کہا مولا راستے بگر رہے ہیں تیرا بندہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے میرا راستہ دے رہا ہے میرے لیے بھی کوئی نورتہ انتظام کر دے وہ صاحب ہی کہتے ہیں میرے ہنگوٹھے کے ناہوں سے نور پھولا اور پورا راستہ روشن ہو گیا اور اس روشنی کے اندر میں گھر چرا گیا تو صاحبہ کرام نے جیسے کے ان کی یہ دعائیں قبول ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے ان سے کے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجدہ نور رکھا تھا کہ یہ ہو جہاں نے جانہوں نے دونوں کو نور عطا فرماتی ہے تو دعاوں سے کام مندر سے اور تو دعائیں ہمارے رلدی اللہ معاف کرے مزاق کی حیثیت بن گیا ادھر دیکھ کے ربنا ادھر دیکھ کے آتنہ ادھر دیکھ کے فی الدنیا بختم ہو گیا کیا بولا ہے ایمان اور لوگ رہے کے لیے جا رہے ہیں تو دس صحب مالک کو دیکھ رہے ہیں اور دیس صحب اس کے تولنے کے لئے کو دیکھ رہے ہیں اور پاکٹ پر کونسا گراندوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن خدا کو پکار رہے ہیں تو ایمان کے گراند کو دیکھنے کے لئے تیار رہے ہیں خدا کے غیر سے لطفت ہم اللہ کو پکار رہے ہیں یا دیدینی سے ساکھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں کچھ توبہ کر کے چاہ رہے ہیں کچھ زندگی کو ساکھ کر کے چاہ رہے ہیں اس سے بے قمر ہماری زندگی ہے اسی لئے دعاوں کی طاقت چھنے ہیں وہ سمجھے نہیں آلی اور جن کے بار سے وہ چھپا ہو رہے ہیں تاکہ دنیا میں سکھنا نہ پہ جائے اگر ہر سر دے امت اس سے محضت کرے تو بخور حضرت ملائی صاحب ربط اللہ علیہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو دعا کی طاقت عطا فرمائی ہے اور دعا کی طاقت یہ افراد کا راستہ نہیں ہے پبلک کا راستہ ہے جو آدمی تاہر ہو کہ دعا کے راستے سے قدم رکھے گا اللہ کریم ہے وہ اس کی دعا کو خبول کر کے زندگی کے نظارے بنا دے ضرورت کی ہو کہ دعا کو دعا بنایا جا رہا ہے صحابہ کے اندر کامل اتنے نام تھا حضرت اتنے نام صحابہ ربط اللہ علیہ وسلم ہے جو مستجاب الدعوات ہیں مدینہ کے بازار میں ہیں یہ صرف آیا اور اس نے عثمان ربط اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستافی کرنے لگا کہا یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں آپ نے فرمایا کہ گستا اپنی زبان کو بند کر لے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں نبی کے شعید امتی ہیں اگر تو نے دوبارہ زبان کھولی تو یاد ہے میں سرے ہاتھ سے حق میں ایسی بدعا کروں گا کہ لوگوں کو تیری برگ پور بجوار بکرتی ویجوک کے عبرت حاصل ہو جائے گی اس نے اور خیخہ آکھتا ندایا جب بغاوت سے خمیر آتا ہے اور نافرانی کے جراسیم آتے ہیں تو آدمی پھر دینداروں کا مزا خورانہ کوئی اپنا کمال سمجھتا ہے تو اس نے مزا خورانہ کر گا اوہو عبد الرحمن بن حضر تم مجھے ہی سیدہ آگے ہو جیسے پیشل نبی اپنے امت کو درار کر دے تھے یہ کہے کہ اس نے صرف برا گھڑا کہا آپ نے مدینے کے بازار میں اپنے کاندے سے رومان ڈالا اور وہی نماز کے لیے کھڑے ہوگے دو رکت نماز پر کہ فرمایا مولا اگر یہ دونوں بندے تاری نگاہوں میں محبوب ہیں تو اس مستاف کو ایسی عبرتنات خدا دے کہ جو سنے ان پر بھی عبرت ہو اور جو دیشے ان پر بھی عبرت ہو ابھی دعا ختم نہیں ہی صحابہ کہتے ہوجوم میں بھردر وزی اور ایک اوپ دیوانا جیسا اوپ آتا ہے ویسے دیوانگی کے عالم میں جرے آیا وہ گاڑ گئے کہ یہ اوپ دیوانا ہو گیا راستر چھوڑ دو وہ ساروں راستر کو چیلتا ہوا آیا اور اس گستاخ کے سر کو اپنے موں سے پڑا لیا اور اٹھا کے پڑھ گا تو اوپ کے اندر اس کی کھوپڑی کا تکاہ رہ گیا اور بدن سا ہے سوٹ کے بکھار گیا اس دنے لوگوں نے کہا ایرزو احمد اپنی بدعا کو ختم کرو ابھی تمہارے ہاتھ میں گئے کہ خدا نے اس کی زندگی کو گرا دیا تو کبھی دعاوں کی طاقت کا نظار دنیا دیکھیں اور قیامت تل بے گئی اوزاد کی غزر جس سے ہمارا ایمان ہے خدا دعاوں کو قیامت تک خیرت لگے گی اور زی سے زی سے دعاوں کی محلت بڑے گی دعاوں کی برکتوں نے جائے گی پھر وہ مبارک دن خدا مجھے اور آپ کو اپنی آپوں سے دکھائے جس ان دعاوں پر زمانے کے فیران دھوڑے جائیں گے حلاق کیے جائیں گے اور زمانے کے قارون دھدائے جائیں گے اور زمانے کی جعوران طاقتیں پاس پاس کی جائیں گی اور خدا غیر سے اپنی خدرت کا تماشہ دکھ لائیں جیسے سورج کے لکنے میں پوری دنیا نوزال ہو جاتا ہے ویسے ایک آن کے آن میں ہدایت پیروشنی جنگے گی اور پوری دنیا حق کو برچاننے والی بنی پر یہ میرے دوسر ہے ایک محلت پر اس عمد توتا آیا گیا اور اس محلت پر جب صحابہ کرے ہیں تو پھر اللہ نے ان کی زندگیوں کو اتنا نوازا کہ پھر ان کی زندگی کے اندر وہ برکتیں ہیں وہ برکتیں آئیں کہ بخواہر بازوں لوگوں کے یوں فرمایا صحابہ اگر دس ہرار برفت کماتے تو اتنی دنیا نہیں ہلتی جتنا ہموں نے دنیا کو لگایا تو اللہ نے ان کو دنیا دی اتنی دنیا دی کہ پھر ان کے پاس دنیا کو سوچنے کا تطور نہیں تھا اور یہی عدیب نے آتے ہوئے ہیں ایک ساتھ ہی ان کے پاس آ کے کہتے ہیں عدیب میرے ہاتھ تین سو آدمی دین سیکھنے کو آ رہے ہیں اور تین دن میرے پاس رہیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بڑی طہولتیں دے رکھی ہے پچھ برطن دے دے تاکہ میں ان کے لئے فکوان کا انتظام کرلوں عدیب نے کہاں تبا آ رہا ہے تاہہ اسے دنوں میں آ رہا ہے ہاتھ بیٹی طرح ہو جاؤں اس برطن تمہارے گھر پہنچ جائے یہ تلے گا اب جانے تمہارے میں دن گزرا دو دن گزرے ہفتہ گزرا دن دن گزر گئے اب ان کے آنے کو دو چار دن رہ گئے انہیں غیر اصل بلا رہی کہ اللہ میں نے زبان کیوں کھولی ابھی کو کیا ہو گیا جب وہ نہیں دیو رہا تو خواب آ کے میں نے سوال کیا اب اس غم کے اندر یہ کھول رہا ہے یہاں تکے کے اور دو دن باقی رہ گئے اب دو دن باقی رہ گئے اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا بھی اب انہوں نے سٹر کر لیا چلے کہ وہ آئیں گے تو ان کو پڑھاؤں گا بھی سکھاؤں گا بھی اور دین بدھاؤں گا بھی اور اسی کی ترمیان جو اللہ موقع دے دیں گے پزا کر کھیلا دوں گا یہاں دیکھیں کہ صبح خافلہ پہ حضر والا ہے شام میں وہ صاحبی نے دیکھا کہ ایک نمبر چورہ ہوتوں کا خافلہ پیٹ پر سامان لگا ہوا ہے مشکل پانیوں سے بھرے رہے ہیں اور خادم ان کے ساتھ ہیں وہ چلے آ رہا ہے انہوں نے کہا پتا نہیں ہے کدھر سے آ رہا ہے مہمانی تو نہیں ہے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم عدی کے پاس آ رہے ہیں کہا کہا ہے کہا کر سوگر تمہارے ہاں مہمان آنے والے ہو عدی نے ہم تو بھی جایا کہ یہ ساری جنہیں پہنچا دو یہ کہا لگا میں نے دلی دن میں کہا اللہ اس کے حال پر رحم کرے پہلے بھیج دیتا برطن آپ اتا رہے ہیں کہا چا بات ہے کہا یہ برطن کھانوں سے بھرے ہو رہے ہیں اور عدی نے 300 آدمی ہو کے تین دن کا کھانا پکوا کر گویا روز کے تین آفتا جو ہمارا حساب اچھر رو تو 900 آدیوں کا کھانا پکوا کر کھڑے کھڑے دیجوا دیا یہ زندگی میں ایک لڑے بارے 900 اور 300 اور 300 کی دار دعوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو اسے آدمی کو ملسوبہ بنینا ہوتا ہے ملسوبہ کی دعوت ہے اور سلا کی گھر بارونی کی دعوت ہے صحیح ہے غلط ہے لیکن دعوت ہے اور دعوت کرنی ہے تو لیاد آپ جیدے ہو کتے پیسے کیسے پیسے آپ کتوں کے ڈالیں گے ہم کتوں کے ڈالیں گے تو بانخواہ دا بھیک کی بنیاد پر دعوت ہواری ہوتی ہے اور ہاں یہ تھا کہ کھڑے کھڑے 900 آدمی کو کھلا دینا ان بھو کے اپتے چاہنے میں نے صحابہ کی تاریخ بدل گئی اور ان کے لیے آسان تھا درسلوں کے چلا دینا اور کہا کہ حدی نے پکے پکائے کھانے دھوڑ دیئے اور مشکیزوں نے پانی بھوڑ کے بھے جاؤ اور یہ کہنا دے گا آج تک کسی کے عام میں خالی برطن نہیں بھوڑے یہ ہماری اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی کو برطن بھوڑے تو خالی بھوڑے تو ہم نے پکے پکائے کھانے دھوڑ دیئے تاکہ تین دن تو وہاں پھوڑا وقت ان کے ساتھ دیل سکانے میں لگ جائے اور جب سارے ساوان ہوتا ہے گرک کر یہ خادم ہتنے لگے تو خادموں نے اس بات کو کہا حدی نے کہا تھا کہ آج سے یہ بھی کہے دو کہ ہم نے آج تک کسی کو دیا تو اس سے دونے ہماری دورت میں گوانا نہیں کیا لہٰذا یہ کھانے بھی تمہارے برطن بھی تمہارے یہ پانی بھی تمہارے اور مشکیزیں بھی تمہارے تو امت یہ صحابت کے نظارے دنیا میں دکھر آتی پھر یہ نظار سوابہ یہ راستہ سوالیان میں بھی آتی خالے جو خیص رحمت اللہ علیہ یہ بھلوڑ بھلوڑ ہے ان کے واقعہ تو میں شیخ نے کہا کہ پروس کے ہر سے رونے کیا واز آئی جب پروس کے ہر سے رونے کیا واز آئی تو اپنی دیو کو بناتا فرمایا ارے ارے سجھے کیا ہو گیا کہ آخہ کے اشادات تو بھول گئی اگر پروس ہی بھوک آ رہے ہیں اور ہم مطمئن رہے ہیں تو ہم نبی کے عمتی کہہ لانے کے لعاق نہیں رہے ہیں جلدی جاہا جا کے ان کی پریشانی والوں تھا اب بھی عراض پر جوڑی ہوئی گئی کہیے پوچھی تو رو رہے ہیں انہوں نے کہا بھین دعا کرو عزت کے لانے پڑے ہیں قرردار سن کر رہے ہیں ہم دھر دیسنا چاہ رہے ہیں کوئی دھر خدیدنے کو تیار نہیں ہے جو دام ہم لگاتے ہیں وہ دام نہیں آتے ہیں کہا کتنے ہم بیسنا چاہ رہے ہیں کہا ہم ستر ہزار میں بیسنا چاہ رہے ہیں کوئی چالیس کہتا کوئی پہتیس کہتا کوئی پت کہتا کوئی لینے کو تیار نہیں دعا کرو کہ اگر اس قیمت میں نکل جائے تو چھوٹی کودیاں لے لے گے اور قرضے ہدا کر کے باقی زندگی سکون کی گزار لیں گے میں یہی خبہ دعا کرو انہوں نے ایک اگر دعا کو کہا اور یہ کہا تو حد خارد اگر فرمائے اللہ ترے حال میں رہت کرے وہ دعا کے لئے کہہ دے کہ تو مطمئن ہو گئی جلدی جلدی دردت ہزار کی ساتھ سیلیا نکالے اور فرمائے لے گا کہ ان کو دے دو اور کہنا کہ تمہارا گھر ہم نے خرید لیا یہ پیسے رکھ لو ان کے موانے دام دے دو ہم نے دھر دیکھا ہم نے وشیل کو پتایا اللہ دافتی ہوئی یہی ہے کہ جیسے ان کے ایمان تو ویسے ان کے احوال دے اور جیسے ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھائی سے مطمئن نہیں ہم اپنے اپنے دوست سے مطمئن نہیں جہاں دکھے کہ ہم اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے مطمئن اب یہ زندگی ہو گئی اور ہم زندگی ہو یہ تھی کہ اجنبی کو دیکھے بغیر اتنے نازلہ اب نتیجے کندر سے ہوں کہ ہم بہت ہی آدھی رات کو تو وہ دعا دینے لگے پھلی سے آتوں نکل گئے کہ اللہ تمہیں جدائے خیر دے تو اس زمین پر تم سے بڑا محسین امانہ اور باڑ ہو گا جیسے ہم اتنا بڑا حسان کیا اب جب صبح ہوئی تو آتے ہیں وہ قرآن نے پھر آواز سری بچوں کے رونے کی فرمایا سنتی نہیں کہ بچے رو رہے ہیں ذرا جا کے پوچھتے لو کہ کہاں ہو لے اب پھر یہ دوری نہیں گئی کہاں چاہ بات ہے تو وہ سامان باندھ رہے تھے انہوں نے کہاں بہن پریشانی کی بات نہیں ہے بچے ہیں ان کے رونے کا کوئی حتیبار نہیں ہم سامان باندھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا چاہ بات ہے تا بیٹا گھر خالی کرنا ہے چاہ چوہوں بھی کرنا ہے ہم نے ستین بتا دی اب بچے ہیں چاہ رہے تھے دن لگ جاتا ہے کیا رہا ہے یہ گھر میں ہم نہیں رہیں گے یہ پروستے ہم نہیں کھلیں گے ہم یہاں نہیں بیسیں گے تو بہن انت میں جلائے خیر دے تمہارے حسان چاہوں پیامت تک تاظانی کر رکھتے بس اللہ زہ طرح ہے پروستے ہمیں گھر میں جائیں گے بابی بچوں گچی لگ جائے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں چلے جو یہ کہتے ہیں انہوں نے رونا کیا انہوں نے اپنے شہر کو سن رہا ہاتھ و خیل نے فرمایا اللہ ترے حال پر قہم کرے اگر تیرے بچے روٹے تھے تیرے سینے پر کیا گول رہتی تھی انہوں نے ایسا نہیں سے کہہ دیا تو وہ کہہ رہے ہیں بچے ہیں ان کے رونے کا کوئی اوٹی بان نہیں تو اچھا آج اللہ کرے کہ ہم ان کے بچوں کو خوش کر دیں اور قیامت کے دنے اگر ہم رونے والے رہیں گے تو اللہ ہمیں خوش کر دے گا کہا زلدی جاؤ اور جاتے ان سے دو سامان کھول دو ستن ہزار بھی تمہارے گھر بھی تمہارا جانے کی ضرورت ہے ہم نے دھر کو حوض پرستی پہ نہیں لیا گا خدا پرستی میں لیا گا تو مرے دون سے ایک زندگی ہے جس میں ساری چیزیں آج ہوئی اس زندگی کے لیے اللہ کے نبی انبیاء کے امام کورنین کے سردار ہماری مہوں سے دیادہ بے قرار رہنے والی ذات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو وجود دینے کے لیے نمونہ اپنے گھرانے کو بنایا اپنے شہید صحابہ کو بنایا جان اور مائی کے پروانی اور زندگی کی بازی ان کی لگوائی اتنی بازیاں لگوائی اتنی پروانی ہیں ان تو جلوائی جو خود حضرت علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مزید نبی میں مال اور خادمہ نے تقسیم ہو رہی ہے اپنے گھر آیا اور آج فاطمہ سے کہا فاطمہ تجھے پتا ہے کہ مزید نبی میں کیا ہو رہا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے فرمایا کہ اب مجال کے ہاتھوں خادمہیں تقسیم ہو رہی ہے اور مال بڑھ رہا ہے فاطمہ چچی کے چیز سے پیش سے کے دیکھتے اس کا دل بے قرار ہو رہا ہے میں اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہوں تم پانی کے مسٹی سے بھر کے لاتی ہو اور اس میں کاندے پر کھا کے لاتی ہو تمہارے کاندے پر رسی کی نشانات پڑ گئے اور زوریوں کی علامات پڑ گئیں اور علی کو تمہارے مدن کا حال دیکھ کے آن سے دکھتی ہے جاؤ اب مجال کی خدمت میں اشایت کے خادمہ مل جائے تو فاطمہ کو راحت ملے اور علی کے دل کو چندک پڑے حض فاطمہ کیسی ہے دل گوارہ نہیں کیا لیکن شہر کی اطاعت میں میں نے چہدر میں اپنے آپ کو لکھتا حجر سے باہت لکھ لی مجلد نبی میں دیکھا کہ آقا کساب نے حجوم ہے اور آپ لوگوں کو مارو خادمہ سختیم کر رہے ہیں میں اس کو انہوں میں بہر گئی اتنے میں تھوڑی دیر میں میرے اببا جان سراتم کی نگاہ مبارک اٹھی ہم خانم اسے دلکھا ہم خانم اسے دلکھا ہم خانم اسے دلکھا ہم خانم اسے دلکھا موسیقی 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 موسیقی